میں ہوں غلام حیودین اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز نیوز اور آج ہم بات کریں گے پاکستان تاریخ انصاف کا جو لاہور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے آج ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ میں تقریباً آج ایک سے ڈیٹ منت بعد جو ہے وہ ویڈیو آج بنائی ہے آج میرا ویلوگ ہے یوٹیوب کے اوپر اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اتنا بریک آیا ہے ایک جیٹ منت کا یہ اس میں میرا جو تھی وہ صحت جو تھی وہ خراب تھی اس وجہ سے میں بھی لوگ نہیں بنا سکا لیکن آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وارا آج ہم بات کریں گے پاکستان کی پولٹیکل سسٹم کے اوپر جو اس وقت بہت ہی خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سب سے پہلے ہم ریونج سسٹم کے اوپر بات کریں گے پھر اس کے بعد ہم پی ٹی آئی کے جلسے کے اوپر بات کریں گے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس وقت جو گرفتارییں ہو رہی ہیں یہ لیگل ہے یا اللیگل طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو حراسہ بھی کیا جا رہا ہے چاہے وہ شباز گلد کا ڈرائیور اظہار ہو یا اس کی فیملی ہو اس کے علاوہ جو اس وقت اپنا وفاق میں وزارت کے عہدے پر برجمان ہیں اتا تارڈ اس کی فیملی کے گھر بھی جو ہے وہ ایک جو انہوں نے ریٹ ماری ہے لیکن وہاں سے وہ ملے نہیں ہیں تو اس صورت میں کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر آج اس کے اوپر ہم ریونج میں بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان کا جو باکستان طریقہ انصاف کا جلسہ آج جو حاکی سٹیٹیم لاہور میں ہو رہا ہے اس کا آج کیا لاہی عمل ہے کہ کیا جو ہے عمران خان آج اعلان کرنے جا رہے ہیں میرے سرائی کے مطابق آج عمران خان ایک بہت بڑا جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کریں گے ایک بہت بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں اس کو کہیں گے اعلان جنگ برخلاف ایمپورٹ حکومت جو اس وقت پی ٹی ایم کی حکومت ہے اس کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ کرنے جا رہے ہیں دونوں صوبوں میں اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے پنجاب اور کے پی کے میں یہاں سے عوام کو لے کے آنا عمران خان کے لیے قطر جو ہے وہ مشکل نہیں ہے لیکن پنجاب کا جو دارل حکومت وہ لاہور ہے لیکن وہ فاق پاکستان کا دارل حکومت اسلام آباد ہے کیونکہ اب پنجاب کے اندر تو پی ٹی کی حکومت ہے تو جو بھی یہ اعلان کریں گے جو بھی جنگ کا افتاہ کریں گے جو بھی جنگ کا اپنا سٹارٹ لیں گے وہ ظاہرہ لاہور سے لیں گے اور لاہور سے جاتے ہوئے اسلام آباد کی طرف جائیں گے اچھا عمران خان آج جو بیسیکلی بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لانگ مارچ کا اور یہ لانگ مارچ یہ تقریبا میرے خیال سے جو میرے ذرائع ہیں اس کے مطابق یہ تقریبا سفتمبر کے آخر میں ہونے جا رہا ہے اور اس میں عمران خان کو بہت ساری کنفتوں نے جو ہے وہ اعتماد میں لیا ہے کہ آپ کیونکہ اب بغیر کسی وجہ کے آپ کسی کو بھی کسی کی حکومت کو بھی اتار نہیں سکتے یا اس کو پریشوریز نہیں کر سکتے جب تک کوئی وجہ نہ ہو تو جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہیں چاہے وہ دوسرے طاقتوار حلقے ہیں انہوں نے عمران خان کو ایک امید لائی ہے کہ آپ دوبارہ لانگ مارچ کی طرف آئیں تو ہم اس کے اوپر بھی کچھ دیکھ سکتے ہیں تو عمران خان نے فیصلہ کیا کہ میں تیرہ اگزت کو لاہور میں پہلے تو اسلام آباد میں ملقد کرنا تھا پھر وہ چینج کر کے راولپنڈی میں کیا گیا پھر لاہور کا انتخاب کیا گیا لاہور کا انتخاب کیوں کیا گیا کیونکہ یہ بھی عمران خان کا سب سے بڑا بہترین فیصلہ میں سے ایک فیصلہ ہے لاہور کا انتخاب اس لیے کیا گیا کیونکہ پی ڈی ایم کے جو اس وقت حکومت ہے وہاں پہ وفاق میں اور وفاق کا وزیر داخلہ رنہ سناولہ یہی چاہتے ہیں کہ پی ڈی آئی اور حکومت اور پی ڈی آئی کے درمیان ایک صدب کی صورتحال پیدا ہو اور جس کا فائدہ وہ پی ڈی ایم کو ہو پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ عمران خان اپنی عوام کو باہر لے کے اسلام آباد میں آتے اور وہاں پہ ماردار ہوتی اور اس کا الزام عمران خان کے اوپر لگتا ہے عمران خان کی جو عمران خان کی پارٹی پی ڈی آئی ہے اس کو بین کر دیا جاتا اس سے پہلے بھی جو آپ نے دیکھا ہوئے گا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا وہ فیصلہ بھی آپ کے سامنے ہے کچھ ایسے بھی اس لسٹ کے اندر لوگ مجود ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر رہ کے الیکشن بھی کنٹسٹ کیے ہیں الیکشن بھی لڑے ہیں لیکن ان کی فنڈنگ کو بھی ممنوع فنڈنگ پروہیبڈٹ فنڈنگ کہا گیا ہے یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ کسی ایک پارٹی کی بحاق کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے اب ہم دوسری طرف چلیں گے جو بات کریں گے یہ تو ہو گیا ہمارا کہ عمران خان آج کیا اعلان کرنے جانے عمران خان سب سے بڑا اعلان یہ ہی کریں گے کہ وہ دوبارہ لونگ مارچ کی طرف جائیں گے اور دوسرا جو بات جو میں نے اپنے اس ویلو کے سٹارٹ میں کی تھی وہ یہ تھی کہ اب ماردھار شروع یہ پکر دکڑ شروع ہے یہ پکر دکڑ اب کہاں جا کے رکے گی اب دیکھیں کہ پی ٹی ایم نے بڑا اچھا خیل کھلا انہوں نے جب دیکھا کہ میں وزیر اللہ پنجاب حمزہ شہباز نہیں رہا انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے پنجاب سے فرار کروا کے اس کو پاکستان سے نکڑوا کے اس کو لندن بیجھ دیا اگر یہاں پہ امران اپنا شہباز شریف حمزہ شہباز یہاں پہ موجود ہوتے تو یقینا پی ٹی آئی والے اس کو ریٹ کٹ کے اس کو پکڑ لیتے وہ جو ثانیاں ہوا تھا پچیس مئی کا اب مختلف پلیس ٹیشن کے اندر پی ٹی آئی کے برکرز نے پی ٹی آئی کے کارکونز ہیں انہوں نے ایک اپلیکیشنیز اور مختلف پلیس ٹیشن کے اندر دی ہوئی ہیں مختلف ثانوں کے اندر دی ہوئی ہیں کہ جو رانس ناورلہ انہوں نے پچیس مئی کو جو لوگ مارے ہیں یا پھر انہوں نے جو سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں یا سادے کو اس کے علاوہ بہت 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 برحالہ وہ سٹیٹس کے میرمٹس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا لیکن ریوانس سسٹم کے اندر اب اگر پی ٹی آئی کے بھرکر پکڑے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے سینئر کارکون یا سینئر رکن پکڑے جا رہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اب پی ڈی ایم بچ سکے گی تو پی ڈی ایم بھی اب پی ٹی آئی کے ریڈار کے اوپر آ چکی ہوئی ہے اور آپ نے کل ہی دیکھا ہوگا کہ اتا تارڈ کے گھر چھاپا مارا گیا لیکن وہاں پہ وہ موجود نہیں تھے وہ اسلام آباد میں اور رانہ سناولہ میں یہ بھی بات اب چکتا جاؤں کہ رانہ سناولہ پچھلے تین منت سے پنجاب میں انٹر نہیں ہوئے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے وہ ایک دفعہ بھی پنجاب میں فیصلہ آباد اپنے گھر میں نہیں آئے اور وہ آئیں گی بھی نہیں کیونکہ ان کو خود پتہ ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کے کارکونس کے ساتھ کیا کیا اور آگے میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے تو سو وہ کبھی بھی پنجاب میں داخل نہیں ہوں گے اب رہی بات ہماری کے اب جو اس وقت سوچویشن کریٹ کر دی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے عدلے کا بدلہ سسٹم سٹارٹ ہو چکا ہے اس کا نقصان صرف اور صرف ہمیں ہوگا آپ دیکھیں کہ اگر ہم بیان کے اوپر دیکھیں کہ جو بیان دیا ہے شباز گل نے بالکل غلط بیان دیا اس کی ہر بندہ مزہمت کرتا ہے لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ اس سے پہلے لوگ وہ چاہے زرداری ہو جس نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی اور وہ آیاس صادق کو جس نے یہ کہا تھا کہ جب آرمی چیف کیبنٹ میں آرمی چیف اجلاس میں آتے تو ان کی ٹانگیں کام پر رہی تھی اور اور ان کے جسم کے اوپر اس پسینہ جو تھا وہ فیس کے اوپر تاری تھا تو یہ بیان بھی چھوٹے نہیں ہیں اگر نواز شریف کی بات کرے تو اس نے کیا کہا تھا کہ کارگل کا گلہ گوٹا پاکستان نے انڈیا کے اپنا سینے میں کھنجر کونپا تو پاکستان حملے کرواتا ہے انڈیا کے اوپر یہ سارے بیانات ان لوگوں نے ابھی تو دیئے ہیں نا تو ہم نے ابھی ان کے اوپر کیا ایکشن لیا ہے کہ جو ایک یہ ایک جو شباز گل گیا ہے ان کے نزدیک شباز گل گیا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ تو بہت چھوٹا سٹیٹمنٹ ہے جو اپنا یاد صادق نے دیا ہے جو شباز شریف نے دیا جو عمران اور اس نے زرداری نے دیا جو ابھی تک نواز شریف نے دیا تو وہ سٹیٹمنٹ خود بڑے بڑے سٹیٹمنٹ تھے وہ بلکہ وہ غردار کی غرداری کے جملے میں بھی آتے تھے وہ آرٹیکل سکس بھی ان کے اوپر لگ سکتا لیکن اس وقت کی حکومت پی ٹی آئی نے یہ نہیں کیا لیکن جس کی ویسے آج اگر شباز گل نے ایک چھوٹا سا بیان دی دیا لیکن وہ نہیں دینا چاہیئے تھا اس کا غلط بیان تھا لیکن اس کے باوجود اگر اس نے بیان دیا اور جو پی ڈی ایم نے اپرچے اس کے اوپر بنائے اور جو ایف آئی آرز اس کو پر کھٹی گئی اور جو ان کو سزا دی گئی اور دی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے تو اس طرح اب پی ٹی آئی والے کارکن بھی مختلف پیلی سٹیشن کے اوپر جو ہیں وہ اپنی کشنیں دے رہے ہیں تو یہ اب ہمارا ملک کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اب اس میں شریف بندہ جو ہے وہ لیکن لڑی نہیں سکتا اب ایک پارٹی حکومت میں آئے گی وہ دوسری پارٹی کے اوپر مختلف قسم کا ٹورچر کرے گی مختلف قسم سے بنائے گی پھر اس کے بعد وہ پارٹی جب اپوزیشن میں چلے جائے گی پھر دوسری پارٹی جس کے اوپر ٹورچر کیا گیا گیا وہ حکومت میں آئے گی تو پھر وہ اس کے اوپر ٹورچر کرے گی تو اس میں مارا کون جا رہا ہے اس میں وہ لوگ مارے جاتے ہیں جو شریف ہوتے ہیں اور دوسری عوام کا نقصان ہو رہا ہے اب دیکھیں کہ انڈیا کو آپ دیکھ لیں کہ انڈیا اپنی یوم ازادی کے اوپر ایک الیکٹرونک کار انٹروڈیوز کروانے جا رہا ہے ان کی سوچ ہم سے کتنی جیفرنٹ آپ ہو چاہ رہے گی جی جو انڈیا ہے وہ پٹرول ایمپورٹ کرتا ہے بارے سے وہ تقل سیونٹی پرسنٹ اور تیس پرسنٹ انڈیا سے جو ہے وہ تیل نکلتا ہے لیکن سیونٹی پرسنٹ آپ مختلف کنٹریز اس میں امریکہ کی منڈیوں وہ مختلف اور یورپن ریشیا کی منڈی سے کلیتا ہے وہ سیونٹی پرسنٹ ہے وہ اپنا وہ سیونٹی پرسنٹ بنچانے کی ڈی انہوں نے کیا اتنا اچھا اقدام کیا کہ انہوں نے الیکٹرونک کار اس کو انٹروڈیوز کروا رہے ہیں پندرہ اگست کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ اور جتنی بھی یہ پٹرول والی گاڑی ہیں یا موبلائل والی گاڑی ہیں ان کو کنورٹ کر کے وہ دے رہے ہیں کم پیسوں کے اوپر ایک الیکٹرونک اڈوائس کے اوپر تو یہ بہت بڑا ایک اہم جو ہے وہ قدم تھا ان کا انڈیا کا ایک ترقی کے لیے اور پاکستان دوسری طرف شباز شریف کے آپ نے سٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی اس میں شباز شریف نے یہ کہا کہ جی شباز شریف چودہ گفت کو ایک ایسا ترانہ انٹروڈیوز کروانے جا رہے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ ایک نئی راگ نئی جو ہے وہ میوزک ہوگا وہ 3D میوزک کے تحت اس ترانے کو جو ہے وہ چلایا جائے گا تو یہ ایک ترقی یافتہ ممالک اور ایک چور یافتہ ممالک جس کے حکومت چور ہے جس میں تقریباً اگر 25 کیبنٹ کے ممبر ہیں اور اس میں سے 20 کیبنٹ کے ممبر جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ زمانت کے اوپر ہیں تو وہ کیا پاکستان کے لیے ترقی کے لیے اہم کرداردار کریں گے تو ہمارے پاکستان کے لیے آپ بھی دعا گو ہوں گے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں سے ہمیں جو ہے منجات عطا فرمائے اور ایسے لوگ ایسے ایسے حکمران اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر نافذ کریں کہ جس سے ہم بھی کہہ سکے کہ ہمارا ملک ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے کا اجازت اللہ نکر